بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم بحفظہ قبل بلوچستان کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ سب سے پہلے مشک ہے لائنز گورنر بلوچستان نے کہا کہ خطے کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے مذہبی رواداری اور ہم آہنگی کو فیروغ دینا شد ضروری ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنموں نے امید ظاہر کی ہے کہ تمام قبائلی اور سیاسی شخصیات پاکستان بیپس پارٹی کو بلوجستان میں مضبوط اور فال بنانے میں اپنا کلیتی کے دار ادا کریں گی بلوجستان ایمپلائیز اینڈ ورکرز گرینڈ ایلائنس کی ایکشن کمیٹی کا ہنگامی اجلاس زیرے صداد کنوینئر عبد المالک کا کر منقض ہوا پارلیمانی سیکرٹری براہ اطلاعات کا عالمی یوم اقلیت پر ایک خصوصی پیغام کہا کہ اقلیتی اقوام کے بھی اتنے ہی حقوق ہیں جتنے دیگر شہریوں کے ہیں ترکیہ نصوہ حکومت بلوجستان کے زیرے اتمام گورنمنٹ گرز کالیج کوئٹر کینٹ میں جشنی ازادی کے حوالے سے خواتین محفل موشہ ایرہ کا اتمام کیا گیا صبحی موت اسے بلوجستان کے ہدایت میں جعفر آباد میں محکمہ ایرگیشن کی شکایت کا اضالہ کر دیا گیا مستوں کے علاقے میں موٹوے پولیس نے لوڈ گاریوں کے چالان اور ان کے خلاف کا روائی کی کوئٹر شہری میں نئے فیڈروں کی تنصیب کے کام کے سلسلے میں تیرے اگز سے پندرہ اگز تک بجلی کی بندش رہے گی نواکیلی پولیس نے آٹھ سالہ بچی کے ساتھ جاتی کرنے والے ملتم کو گرفتار کر لیا آپ خبر تفصیل کے ساتھ گورنر بلالچتان سید جہور احمد آغا نے کہا کہ خطے کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے مذہبی رواداری اور ہم آہنگی کو فروغ دینا اشد ضروری ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کا آئند امام اقلیتوں کو مساوی حقوق مذہبی آزادی اور اظہار رائے کا پورا حق دینے کا زامن ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے اقلیتوں کے قومی دین کے حوالے سے گورنر ہاؤس کوئیٹا میں مہنکدہ تقریب کے دوران کیک کٹتے ہوئے کیا گورنر بلالچتان نے کہا کہ ملک و قوم کی ترقی میں اقلیتوں کا اہم قدار رہا ہے اور تمام اقلیتیں آئندہ بھی ملک و صوبے کی تعمیر و ترقی میں بڑھ چڑھ کر حسائلیں پاکستان پیپلس پارٹی کے رینماوں نے عبدالقادر بولوش، نواب محمد خان شہوانی، کشور جتک، آغا عرفان کریم احمد زائی، سدار عمران بنگل زائی، سدار چنگیز ساسولی، سید ابباس شاہ گلانی سے ہمیں دیگر کی پاکستان پیپلس پارٹی میں شمعیلت پر مبارک بات دیتے ہوئے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ ہمیں امید ہے کہ تمام قبائلی اور سیاسی شخصیات پاکستان پیپلس پارٹی کو بولوشتان میں مضبوط اور فات بنانے میں اپنا کلیدی گردار ادا کریں گے کیونکہ تمام شخصیات مختلف ادوار میں اقتدار میں رہنے کے علاوہ ان کے صوبے میں سیاسی اور قبائلی حیثیت اور اثر اور سوخ رکھنے والے ہیں بولوشتان ایپنوائنز این ورکلز گرنڈ ایلائنز کی ایکشن کمیٹی کا ہنگامی اجلاد سیرے صدایت کنوینئن عبدالمالک کاکر منعقد ہوا اجلاد میں فانانس دپارٹمنٹ کی طرف سے ڈی آرے پر جاری شدہ نوٹفیکیشن پر بیوگا کی طرف سے جمع شدہ تحفظات پر فانانس دپارٹمنٹ کی خاموشی پر رد عمل کی حکمت عملی پر بحث کیا گیا اس نقطے کو نروٹ کیا گیا کہ فانانس دپارٹمنٹ نے وزیر خزانہ کی بجت تقریر اور کابینا سے منظور شدہ سمری کی روح اور منٹس کے بے کل متضاد بنیتی پر مبنی نوٹفیکیشن جاری کیا ہے جو قابل ملزمت عمل اور حکمت وقت کے ساتھ ملازمی کے لڑانے کی سازش ہے میٹنگ میں متفکر طور پر یہ بات تیہ ہوئی کہ بیوگا کی ایکشن کمیٹی فوری طور پر سیکریٹری فانانس سے ملاقات کر کے جمع شدہ تحفظات پر فوری عمل درامت کا مطالبہ کرے گی اور ساتھ میں وزیر خزانہ ظہر احمد بلیڈی اور دیگر سمیت سے ملاقات کر کے ملازمی میں موجود بے چینی اور اس کے نتائج سے آگاہ کرے گی پارلیمانی سیکریٹری پرائے اطلاعات محتمہ بوشرہ نے عالمی یوم اقلیت پر اپنے ایک خصوصی پیغام میں کہا کہ اقلیتی اقوام بھی ہمارے معاشرے اور سمات کا حصہ ہیں ان کے بھی اتنے ہی حقوق ہیں جتنے دیگر شہریوں کے ہیں انہوں نے کہا کہ سب شہریوں کو برابر کے حقوق حاصل ہیں اور اس معاملے میں مذہب اور رنگ و نسل کی بنیاد پر کسی قسم کی انتیازی سلوک روا نہیں رکھا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ہمارا اسلامی معاشرہ ہے اسلام ہی سب سے زیادہ انسانی حقوق کی تحفظ کا زامن ہے اقلیت کے حقوق کے حوالے سے دین اسلام کی بہت واضح ہدایت ہیں جس پہ ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے عالمی یوم اقلیت کا دن دنیا بھر میں منانے کا بنیادی مقصد لوگوں کو ان کے حقوق کے بارے میں آگاہی دینا اور حکومتوں کو یہ باور کرانا ہے کہ وہ اپنے تمام شہریوں کو بلا امتیاز ان کے حقوق فراہم کریں گے محکمہ ترکیہ نسوہ حکومت بولوجستان کے زیر احتمام مورخہ 11 اگست 2021 کو گورنمنٹ گلز کالیج کوئٹا کینٹ میں جشن ازادی کے حوالے سے خواتین محفل مشاعرہ اور ہاتھ سے بنائی ہوئی تساویی کی نمائش کا احتمام کیا گیا تقریب کے بیمانے خصوصی سیکرٹی ویمن ڈیولپنٹ اپارٹمنٹ زفر علی بلیدی نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ نوجوان نسل میں عدب کو پروان چڑھایا جائے تاکہ ان میں عدب کے رہجانات پیدا ہوں صبح مہتصف بولوجستان نظر محمد بولوج کے ہدایت پر زرا جعفر آباد میں پیٹ فیڈیو کنال سے منسلکار ڈرین بمقام سملانی پل گوٹھ میں ڈرین پل کے ذریعے رکاوروں کو ختم کر کے محکمہ ایریگیشن کی شکایت کا اضالہ کر دیا گیا ہے اس سلسلے میں شکایت کنندہ غلام مصطفیٰ نے صبح مہتصف سے بزرے درخواست اصدا کی تھی کہ سرکائی ڈرین کو ڈپ اور پل لگا کر پانی بند کر دیا جاتا ہے جس کے باعث ان کی زمینیں زیر آب آ جاتی ہیں اور ان کی فصلت تباہ ہو جاتی ہیں جبکہ محکمہ آپ پاشی کو انہوں نے یہ رکافتیں ختم کرنے کے لیے کئی بات درخواستیں دی تھی جن پر کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے اس لیے صبح مہتصف سے گزارش ہے کہ وہ ان کی دادرسی کریں صبح مہتصف کے ڈریکٹر عبدالمنان اچکزئی نے فریقین کو بلا کر ان سے مضامت طلب کی گزشتہ روز مستوں کی علاقے میں موٹوے پولیس نے لوٹ گاڑیوں کے چاران اور ان کے خلاف کاروائی کی جس پر ٹرانسپورٹوں نے بلا جواز کارا گئی ان کے خلاف کامی شہرہاں کو مقامی ہٹل کی قریب گاڑیوں کو سرک پر کھڑا کر کے بلوک کر دیا جس سے ہر کسیم بھی ٹریفک موتل ہو گئی اور سرک کے دونوں جانب گاڑیوں کی لمبی لمبی کتارے لگ گئے شدید گرمی اور ٹریفک جام کی وجہ سے ٹرانسپورٹوں اور مسافروں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کئی گھنٹوں تک ٹریفک جام اور روڈ بند ہونے کے بعد مظاہری نے انتظامیہ سے مذاقرات کے بعد روڈ کو ٹریفک کیلئے کھول دیا کوئٹا کے سکیو کے لائمے کے مطابق کوئٹا شہر میں نئے فیڈوں کی تنصیب کی کام کے سلسلے میں تیرہ اگس سے پندرہ اگس تک سریاب گریڈ سٹیشن کے نیو جان محمد انڈرسٹریل پشندرہ ہزار اٹھاؤں کرانی فیڈوں سے روزانہ صبح سات بجے سے دوپہ دو بجے تک بجلی بند رہے گی اسی طرح بارہ اگس کو مختر گریڈ سٹیشن پر ضروری مرمت کے کام کے سلسلے میں صبح نو تیس سے دوپہ دو بجے تک جبکہ کلاف گریڈ سٹیشن سے دن بارہ بجے تا شام چار بجے تک بجلی بند ہوگی علاوہ اگس کو ایک سو بتیس کیوی سبی مچ اور سبی ہرنائی ٹرانس میشن لائنز پر ضروری مرمت کا کام کیا جائے گا جس کے بعد تقریباً بیس میگا وارٹ کی برکی کلت پیدا ہوگی جسے لوڈ منیجمنٹ کے ذریعے پورا کیا جائے گا تاہم کیسکیوں نے اس دوران بلی بندش پر زہمت کے لیے مطالقہ سارپین سے پیش کی ماذرت کی ہے نوکیلی پولیس نے آٹھ سالہ بچی کے ساتھ جاتی کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا تفصیلات کے مطابق گزرشتہ روز تھانہ زرغون آباد کے علاقے نوکیلی میں ایک شخص نے آٹھ سالہ بچی کے ساتھ جاتی کی اور اسے تشدد کا نشانہ بنایا ایسے چھوز زرغون آباد جمیل کا کرنے واقعے کی اطلاع ملنے پر بر برک کاروائی کرتے ہوئے ملزم کو گرفتار کر کے اس کے خلاف کاروائی شروع کر دی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبر اور اپ ڈیٹس کے لیے وزر کیجئے